اسلام علیکم ناظرین ناندر دونیز میں آپ کا اس اقوال ہے چلیے جانتے آج کے خبر ناندر شہر کے سوشل ورکر عبدالبشیر ماجد کو نیشنل کانفرنس برائے اخلیت کا مہرٹوڑا انچارچ اور مہارشترہ اسٹیٹ کنوینر کے طور پر بنایا جانے کے بعد ہی انہوں نے ناندر دلے میں مختلف سماجی خدمات کو انجام دینے والے سرگرم افراد کو نیشنل کانفرنس برائے اخلیت کی مختلف عودوں کی ذمہ داری دی ہے جس میں ناندر شہر کے معروف سماجی خدمتگار مردانوہ بیک کو عبدالبشیر ماجد نے نیشنل کانفرنس برائے اخلیت کے ناندر دسٹک اربن انچارچ کے طور پر ان کے نام کا انتخاب کیا ہے اسی طرح سوشل ورکر شیخ نورو دین کو نیشنل کانفرنس برائے اخلیت کے ناندر دسٹک یوت اربن انچارچ کے طور پر ان کے نام کا انتخاب عمل میں آیا ہے اسی طرح گاڑی پورا علاقے کے سرگرم سماجی خدمتگار محمد افسر کو نیشنل کانفرنس برائے اخلیت کا ناندر سٹک اربن انچارچ کے طور پر ان کے نام کا انتخاب عمل میں آیا ہے اس موقع پر ایک نشیس کے دوران مرزا نوہبیک شیخ نورو دین محمد افسر نے نیشنل کانفرنس برائے اخلیت کے مہرٹوڑا انچارچ اور کنوینر عبدالبشیر ماجیت اور راشتی صدر راہو لمبارے کا شکریہ ادا کیا واضح ہے کہ نیشنل کانفرنس برائے اخلیت کا کام بڑی تیزی سے ایوت محل بیڑ اور ناندر زلے کے مختلف تعلق اجات میں بڑی تیزی سے چڑھا ہے راشتی الف سنکھیا پریشت مینریٹی کانفرنس آف انڈیا یہ ایک تنظیم ہے جو اخلیتوں کے لیے کارکردگی کرتی ہے اخلیتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ تنظیم کا انہخواد ہوا ہے اور اس تنظیم کے راشتی ادھیاکش آلی جناب راہول ڈیبارے صاحب ہے اور مرادوڑا کے انچارج آلی جناب ماجید بشیر صاحب کو نیوک کیا گیا ہے اور ماجید بشیر صاحب نے ہماری کارکردگی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں اس ناندر کا زلہ صدر اربن پہ اس عہدے پہ ہمیں فائز کیا ہے اسی طرح ہمارے سوشل ورکر افسر بھائی کو ناندر شہر کی صدارت پہ نامزد کیا گیا ہے اس تنظیم کے اور یوت کی ذمہ داری تمام زلے کی ہمارے نور الدین کو سوپی گئی ہے ان تمام نامزدگیوں پر میں دل کی گہرائیوں سے ماجید بشیر صاحب اور ہمارے راشتی صدر راہول ڈیبارے صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم عظم کرتے ہیں کہ جس ذمہ داری پر ہم کو فائز کیا گیا ہے جو ذمہ داری دی گئی ہے جیسے کہ آج ملک میں آپ تمام جانتے ہیں کہ جو حالات آج پیدا ہوئے ہیں اخلیتوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے اخلیتوں کے سماجی تعلیمی ملی مسائل جو کوئی پارٹی آج اس کو حل کرنے میں ناکام ہے یہ تنظیم تمام ہی سمجھو جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو ساتھ لے کر جو اخلیتوں کی بات کرتے ہیں جو اخلیتوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں ان تمام کے ساتھ مل کر یہ تنظیم آنے والے دنوں میں الحمدللہ تمام ہی شعبوں میں اخلیتوں کے بلخصوص اخلیتوں کے مائنریٹیز کے مسائل کو حل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اور ہم دل کی گہرائیوں سے ہم کو نامزد کرنے کے لئے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ابھی مجھے زلے کی صدارت دی گئی ہے اور یوت کی صدارت ہمارے نور الدین بھئی کو دی گئی ہے تو الحمدللہ پچھلی بار میں کئی سیاسی پارٹیوں سے وابستہ تھا ان کے عوضوں پر فائز تھا تو الحمدللہ مجھے اس میں کافی چیزیں کا انوبہ ہوئے ہیں میں اپنے اس انوبہوں کو استعمال کرتے ہوئے جتنے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان تمام کو اس تنظیم کے مخاصد اور اخراج سمجھا کر ان کو اس تنظیم سے زیادہ سے زیادہ جوڑنے کے لئے پورا عظم رہوں گا اور آنے والے دنوں میں اس کا جو بنیادی ڈھاچا ہے اس کو مضبوط اور مستحقم بنا کر ہمارے اخلیتوں کے مسائل کو حل کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا جس کے لئے میں دل کے امیر گہرائیوں سے عبدالماشید بجیر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو مہارسٹرہ کے کنویرر اور مراتوارہ انچارج ہے اور ہمارے نیشنل پریسیڈنٹ راہل دیمبادے صاحب لکاس کے دارے زبیر میمن ان سب کا بھی مشکریہ آدھا کرتا ہوں یہ یو تیسی ایک مینوریٹی کے لئے بنائی گئی تنظیم ہے جو دوہزار سولہ سے کام کر رہی ہے الحمدللہ اس کا بہت اچھا کام ہے اور ہم سب لوگ مل کر مینوریٹی کے مدے پر کام کریں گے جیسا کہ آپ لوگ دیش میں دیکھ رہے ہیں مینوریٹی پر جتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اتنا کسی پر نہیں ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل دیش میں ہمارے پاس یو سی سی کا بہت مدہ چل رہا ہے یہ صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لئے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لئے یہ فرخہ پرس حکومت جو کر رہی ہے ان سب کے خلاف میں ہم احتجات کریں گے اور اس تنظیم میں ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں گے اتنا قیتہ ہوئے میں اپنے دولت ختم کرتا ہوں شکریہ اللہ حافظ راجتی علپس انکیق کا مرکو ایک سیٹی کا پرسیڈنٹ بنایا گیا ہے آلی جناب ماجید بشیر صاحب کے انٹر میں اور ہم یہ سب مل کر کام کریں گے اور یہ تنظیم کو جو تنظیم بنا گئے ہیں ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے ماجید بشیر صاحب کے انٹر میں ہم کام کریں گے اور وہ مہارات وارے کے ادھیکش ہے اور ہم ان کے لیول پر کام کریں گے اور جو مرکو یہ سیٹی کا پت دیا ہے میں سبھی کا شکر گزار ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں گلوبل پیرامیڈیکل اسکیل ڈیولوپنٹ سینٹر میں داخلے جاری ہے اسی سیسٹوڈ میں کورسے ڈی ای میل ٹی ڈائی لیس ایس ٹیکنالوجی جی این اے میں اوٹی اسسٹن سینیٹری انسپیکٹر کارسٹریکشن سپروائزر ان کورسے میں داخلے جلد لے کر ایک کامیاب مستقبل قسم خدم بڑھائے گلوبل پیرامیڈیکل اسکیل ڈیولوپنٹ سینٹر مالٹگریڈور اوبیت ریسیڈنسی ناندیڈ ہاں ملہ خواتین اور عورتوں کی دیگر عمراز نارمل اور آپریشن سے بچوں کی پیدایش باز پان بچہ دانے کی گاٹھو اور اپینڈیکس آنیا کا علاج اور آپریشن کی سہولت موجود ڈاکٹر خان سارا ندرت مہوین نرسنگ ہوم این فیٹی لیٹی سینٹر چاول والا کمپلیکس ایس بی ای بینک کے اوپر دیکھلوڑنا کا ناندیڈ ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان سوفا سٹ علماری ڈائننگ ٹیبل کمپیٹر ٹیبل اور دگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے پروپرائٹر مولانا محمد شبیر احمد صاحب ڈیلکس فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلینٹس فروٹ مارکٹ کے سامنے مالٹگری روڑ کامٹا ناندیڈ السلام علیکم میا خیل میردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آبڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے